اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان سلو کے حوالے سے کوششیں تیز ہو چکی ہیں کل ایک شوشت چھوڑا گیا کہ میاں صاحب پندرہ اکتوبر کو وطن واپس آئیں گے اب اس حوالے سے بھی ایک سینئر صحافی کی تردید آ چکی ہے کہ نواز شریف پندرہ اکتوبر کو وطن واپس نہیں آئیں گے جگروں محسن جو نجم سیٹی کی بیوی ہیں جو کہ اس میٹنگ کے اندر موجود بھی تھی انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی لہذا لگتا یہ ہے کہ نواز شریف کے ساتھ دوبارہ ہاتھ ہو چکا ہے یہاں پر ان کے ہم نواز ہم پیالہ صحافی جو ہیں وہ ناچ ناچ کے گھنگرو توڑ رہے ہیں کوئی نئے کپڑے سلوارا ہے کوئی دھمال ڈال رہا ہے کوئی نیریٹی بنا رہا ہے کہ میاں جدوں آوے گا لگ پتا جاوے گا تو میاں صاحب بڑے دھوم دھڑکے سے آئیں گے میلے لگ جائیں گے ہر طرف بارال سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان سلو کے حوالے سے معاملات کافی حد تک تیز ہو چکے ہیں اور یہ خبر انسار عباسی نے دی ہے انسار عباسی جنگ نیوز کے جیو گروپ سے وابستہ ہیں اور ان کا شمار ان چند صحافیوں میں ہوتا ہے جن کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہمیشہ ٹھیک رہتے ہیں ان کی ریپورٹنگ اگر پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام ہے یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ایک پریس ریلیز ہے یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ سے منسلک صحافی سمجھے جاتے ہیں اب انسار عباسی صاحب کہتے ہیں اور یہ خبر چھپ بھی چکی ہے جنگ کے اندر اور جیو کی ویب سائٹ پر بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں تو انسار عباسی نے خود بھی اس حوالے سے گفتگو کی ہے وہاں سے بھی آپ اس خبر کی تصدیق کر سکتے ہیں انسار عباسی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اس بات کا شدت سے اب احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے ملک نہیں بچ رہا بہت برے حالات ہیں ملک کے لہٰذا ایسی صورتحال میں ملک کو بچانا بڑا ضروری ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ایک محاذ کھلا ہوا ہے یا ایک تاثر ہے کہ پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ تو اس سے ملک کے اندر چوروں اچکوں کو سپیس مل رہی ہے جس وجہ سے ریاست یہ جو ہمارا ملک ہے ہمارا گھر ہے اجڑ رہا ہے اجڑ چکا ہے اس کو مزید نہیں اجارنا لہٰذا بلا وجہ یہ جو مخالفتیں ہیں اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے اور آگے بڑھا جائے اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ صداقت عباسی بھی کر رہے ہیں انصار عباسی کے مطابق صداقت عباسی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم وہ ذرائع استعمال کر رہے ہیں ہم وہ نیوٹرل لوگ دیکھ رہے ہیں جن کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بھی کم کیا جائے اور بات چیت کر کے معاملہ آگے بڑھایا جائے یہ ایسی صورت میں ہو رہا ہے کہ جب عمران خان جیل میں ہے شاہ محمود قریشی جیل میں ہے اسد عمر ایریلیونٹ ہو چکے ہیں ابھی جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں وہ کور کمیٹی کے اندر جو بچے کھچے اراکین ہیں وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں اب انصار عباسی کہتے ہیں اس بات کی گو تصدیق نہیں ہوئی کہ کیا عمران خان نے جیل جانے سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سلو کا منڈیٹ کور کمیٹی کو دیا تھا تو یہ جو کور کمیٹی کوشش کر رہی ہے یہ کتنی فروٹ فل ہوگی ہے تو بعد میں پتہ چلے گا پھر ایک اچھی خبر انصار عباسی نے دیا جو میں نے اپنے کئی ایک ویڈیوز کے اندر وی لوگز کے اندر مطالبہ بھی کیا اور اس حوالے سے آواز بھی اٹھائی انصار عباسی کہتے ہیں کہ ایک تو کور کمیٹی کی جانب سے پیغام دیا گیا ہے ان تمام رہنماؤں کو جو چھپے ہوئے ہیں جو رپوش ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ واپس آئیں باہر نکلیں اور اپنے کیسز کا سامنا کریں میکسیمم کیا ہوگا جیل میں جائیں گے سزا ہوگی جو شہریار افریدی سے ہوا وہ ہوگا علی محمد خان کے ساتھ جو ہوا وہ ہوگا عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہوگا اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا تو آئیں اور فیس کریں مقابلہ کریں ہاں اگر کوئی واپس نہیں آتا اگر کوئی واپس نہیں آنا چاہتا تو اس کو نہ ٹکٹ دیا جائے گا نہ اس کو کوئی عوضہ ملے گا نہ اس کا کوئی پارٹی کے اندر رول ہوگا لہٰذا جتنے لوگ چھپے ہوئے ہیں سامنے آئیں آ کے فیس کریں مقابلہ کریں اور یہ ناظرین اکرام میں بھی بڑے دنوں سے مطالبہ کر رہا تھا اپنی ویڈیوز کے اندر کہ یہ کیا تماشا ہو گیا کہ لوگوں کے بچوں کو آپ اشتیال دلاتے ہیں لوگوں کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ نکلو نکلو آزادی کی خاطر اور خود جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں پھر جب آپ کا چیئرمن جیل میں ہے تو آپ کی اس کھیت کی مولی ہیں آپ چھپے رہیں آپ کو آنا چاہیے اور جتنے زیادہ آپ لوگ آئیں گے آپ کیسز کا سامنا کریں گے میکسیمم گرفتاریاں دیں گے اتنا زیادہ پریشر بلڈ اپ ہوگا اس طرح نہیں ہوتا کہ دو چار لوگ سارا دن آ کے میڈیا کا سامنا بھی کریں کیسز کا سامنا بھی کریں اور باقی پیچھے چھپ کے انقلابی بنے رہیں تو ایسے کام نہیں چلتا یہ انسار اباسی نے بھی آج خبر دیئے اور میں اس خبر سے اتفاق کرتا ہوں بلکل ایسا ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی نے فوج کے ساتھ اختلافات کم کرنے پر بھی کام تیز کر دیا ہے اس خبر کی بھی انسار اباسی نے تصدیق کی ہے ایک اور خبر جس کی تصدیق میں تو نہیں کر سکا لیکن انسار اباسی جو مشورہ دیتے ہیں مشورہ ہی کہہ لیں اسٹیبلشمنٹ کی شرط کہہ لیں مشورے کے روپ میں وہ بات کر رہے ہیں اب آپ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی شرط بھی کسی حد تک سمجھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان کے لیے سب سے بہتر حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود کچھ عرصے کے لیے پیچھے ہٹ جائیں بارال یہ آپشن تو عمران خان کے پاس پہلے بھی کافی عرصے سے رکھا جا رہا ہے اور اپنا کوئی ایسا جانشین آگے کر دیں جو فوج مخالف تصور نہ کیا جاتا ہو اور جس کا نو مائی کے واقعے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہ ہو یہ کہا گیا ہے کہ اپنا کوئی جانشین آگے کر دیں جبکہ میاں محمد نواز شریف کی واپسی کی بھی کوئی تصدیق نہیں ہوئی رات کو میں حامد میر کو سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو اب تو بڑا یاد آ رہا ہے آئین اب وہ قانون بھی نہیں مان رہے جو انہوں نے پاس کروائے اور صدر سے جو دھوکہ ہوا دو نمری ہوئی اس کو بھی وہ قانون تصور نہیں کر رہے اور نوے دن کے اندر الیکشن کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں لیکن پانچ اگست کو وہ کہاں پہ سوئے ہوئے تھے جب مشترکہ مفادات کانسل کے اندر وہ سگنیچر کر کے وہاں پہ ہاں کر کے آگئے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہاں یہ بات ہوئی نہیں تھی کہ الیکشن ڈیلے ہوں گے حامد میر کہتے ہیں کہ اصل میں ان کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے باپ پارٹی کے جو رہنما پیپلز پارٹی میں آنے تھے وہ نون لیگ یا کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں اس لیے اس وجہ سے انہوں نے یہ شور کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں کو بے وقوب بنانا شروع کر دیا ہے پھر حسن عیوب یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ صحافی ہیں یہ میاں صاحب کی واپسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں حالکہ تارک عزیز جو سینئر ترین صحافی ہیں دنیا نیوز کے اخبار میں وہ لکھتے بھی ہیں آج کل وہ نئی بات اور نیو نیوز انہوں نے جوائن کیا ہے تو تارک عزیز کہتے ہیں انہوں نے آج بھی ٹویٹ کیا ہے کہ لندن سے مسدقہ ذرائع نے بتایا ہے کہ نیواز شریف کی پندرہ اکتوبر کی واپسی کا فیصلہ نہیں ہوا وہ الیکشن سے دو اڑھائی ماہ قبل آئیں گے جبکہ الیکشن کا انعقاد ابھی تک غیر یقینی ہے یہ تارک عزیز خبر دے رہے ہیں جبکہ اس کے مقابل جو ٹاؤٹ حسن عیوب ہے وہ کچھ اور بات کرتے ہیں حسن عیوب کہہ رہے ہیں کہ نیواز شریف واپس آئیں گے اور بڑے دھوم دھڑکے کے ساتھ آئیں گے چند دن قبل میں یہ بات دو ٹوک بتا چکا ہوں کہ سابق وزیراعظم محمد نیواز شریف کی واپسی کے راستے میں کوئی رکاوٹ موجود نہیں ہے اور وہ اتنی طاقت کے ساتھ واپس آ رہے ہیں کہ کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں کھڑی نہیں ہو سکے گی آنے والے وقت میں ملکی سیاست پر ان کی گریفت بہت مضبوط ہونے جا رہی ہے جبکہ دوسری جانب عمران خان کی نائلی اور قیادت کے علاوہ مزید مشکلات بڑھیں گی بلکل ایسے گفتگو کر رہے ہیں جیسے کوئی صحافی دلالی کر رہا ہوتا ہے نون لیگ کی یعنی صحافہ سے زیادہ اس میں آپ کو جو ہے نا وہ نظر آئے گا ایک پٹواری پر نظر آئے گا سب سے عام مسئلہ جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں ناظرین اکرام آخر میں اس وقت لوگوں کے بلز پچاس ہزار چالیس ہزار آ رہے ہیں اور ان لوگوں کے یہ بلز ہیں جن کے دو کمرے ہیں اور جن کے گھر میں اسی بھی نہیں ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آج وہ حال پاکستان کے اندر ہے یقین کریں کہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے ہم بھی انسان ہیں دیکھیں کونسی آواز اٹھانی ہے جب لوگ بے شرم ہو جائیں پھر کون سے مطالبات کونسی آواز اٹھائی جائیں ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم جان تلی پہ رکھ کے بولتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ موت کا دن جو ہے وہ متعین ہوتا ہے اسی طرح پاکستان کے اندر اٹھائے جانے کا دن بھی متعین ہے کسی وقت بھی کسی بات پر بھی آپ کو اٹھا لیا جائے پھر پتہ نہیں آپ کی لاش آئے گی یا آپ خود زندہ سلامت واپس آئیں گے تو اس ملک کے اندر اس صورتحال میں بولنا اتنا بڑا رسک ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں اور آپ کو پتہ بھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی قیمت آپ کو کیا ادا کرنی پڑے گی افسوس ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے بعض اوقات ایسے ایسے پیغامات چینل کے اوپر آتے ہیں کہ نو ہزار سیلری ہے پچاس ہزار روپے بل ہے کہاں سے ادا کریں زیور بیچ دی ہے غریب شخص کے گھر کے اندر کیا زیور ہوتا ہے کان کی بالی ہوتی ہے چھوٹی سی ناک میں ڈالنے والی تیلی ہوتی ہے کون سا غریبوں کے گھروں میں زیور ہوتا ہے جو وہ بیچ کر بل ادا کریں گے تو یہ ایسی صورتحال ہے ناظرین اکرام جو ناکابل بھرداشت ہے پورا ملک سراپہ اتجاج ہے ریاست ناکام ہو چکی ہے دیوالیا ہونے سے بھی بدتر ملک کی صورتحال ہے پورا ملک سڑکوں پر ہے اور پولیس والے بجائے ان کی داد رسی کرنے کے انہی کو گرفتار کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے اللہ تعالیٰ اس ملک کے بڑوں کو عقل دے جن کے اپنے تو سارے بچے باہر عیاشیاں کر رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں اور قوم کے بچوں کے بارے میں بھی تھوڑا سوچیں آمین تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا